آپ نے کسی کا پیسہ دھبار لیا اللہ سے معافی کر کے اپنے آپ کو سکون دے رہے ہیں پیسہ راز نہیں آتا اس طریقے سے آپ کو نہیں پتا کون ہے آسپٹل ایڈمیٹ ہو جائے آپ کو نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ اس کے صحت کے مسائل آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کی اولاد کا در خراب کر دیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی باقی جو اموال ہیں اس میں سے برکت اٹھا دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے دین چھین لے اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اس کے پاس انسان کا حساب کرنے کے بڑے مواقع ہیں یہ انسان کہتا ہے کہ میں اس کا پیسہ دبا کے اللہ کو راضی کرلوں یہ وہی مثال ہے راضی ہو جائے رحمان نراض نہ ہو شیطان اب اس کا جو میں نے پیسہ کھایا ہے اس کا جو میں نے پیسہ کھایا ہے ابھی پہلے آتا ہے میں دے دوں گا پہلے ہوتا ہے میں دے دوں گا کچھ عرصہ گزرتا ہے تو دلوں پر خلاف چڑھنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی اکڑ آنا شروع جاتی ہے شروع میں وہ اگری کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا جو ڈیٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا تھوڑا سے مولد دے دیں آپ نے کہا تم پیسے کھا گیا میرے پیسے کس نے کھایا آپ کو دوں گا لے پیسے رولا کے دوں گا الگ بات دوسرا تھوڑا رسا گزرے گا بولے گا اتنے تو نہیں بنتے دیں دوسرا وار ہوتا ہے پیسے کم کرانے کا دیسرا وار ہوتا ہے کونچے پیسے یہ گراجولی چلتا ہے جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اتنے دل سخت ہوتی سے پہلے بچمن میں دو بھائی ہوتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں جان دینے کو راضی ہوتے ہیں اس کی بہن کو کچھ کچھ بول دے تو اگرے والے کا جو ہے وہ ستیا ناز کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن یہی بھائی بہن ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بھائی کی بھی اولاد آ جاتی ہیں اس کے بیٹے نے بھی انڈسٹری لگانی ہے ایک نے ٹیکسٹائل کے لگانی ہے دوسرے نے کہیں اس کی ڈسٹریبوشن لینی ہے تیسرے نے کوئی اور کام کرنا ہے پھر اپنے اخراجات ہیں گھر بڑا کرنا ہے بہن کے اپنے مسائل ہیں یہ انسان اتنا بے بس اتنا جو ہے وہ سلفش ہو جاتا ہے بھائی بہن نہیں دیکھتا ہے تو یہ جو دل کی سختیاں آتی ہیں یہ وقت کے ساتھ آتی ہیں اگر معاملے کوئی شروع میں سلجا لیا جائے پہلے سلجا لیا جائے تو دل کی سختی ہونے سے پہلے معاملات سولب ہو سکتے ہیں لیکن اگر وقت پہ چھوڑ دیا جائے یہ وقت جس چیز پہ گزرائنا اس نے سختی کیا ہے